بڑے خبر جمہو کشمیر سے جہاں پر اسمبلی انتخابات کو لے کر صبح کا ہر تیز ہو گئی ہے چاہ ریاستوں میں اسمبلی چناووں کا آج اعلان ہوگا اسمبلی الیکشن کے تاریخوں کا آج اعلان ہونے والا ہے جس میں جمہو کشمیر ہریانہ سمیت چاہ ریاستیں شامل ہیں جن میں چناو ہونا ہے تو دو بہر تین بجے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے تو وہیں اکٹوبر نومبر میں 67 مرحلوں میں چناو ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے پچھلے ہفتے ہی جمہو کشمیر اور ہریانہ کا دورہ پورا کیا تھا الیکشن کمیشن آج اوپہ تین بجے ایک اہم پریس کانفرنس کر کے تمام تر جانکاری ہاں پر ساجہ کرے گا جس میں جمہو کشمیر کے چناوی پروگرام کا اعلان بھی ہوگا اس کے علاوہ جہاں ہریانہ اسمبلی چناو کے لیے بھی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے جمہو کشمیر سے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار اسمبلی چناو کو لے کر سبو کا ہٹ اب تیز ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے پچھلے ہفتے ہی جمہو کشمیر اور ہریانہ کا دورہ پورا کیا تھا واضحوں کے دوہزار انیس میں دھارہ تین سو ستر ختم کر دیا جانے کے بعد جمہو کشمیر کو مرکز کی زیر انتظام ریاست یونین ٹیوریٹری بنا دیا گیا تھا سرکار کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ پہلے چناو ہوں گے اور اس کے پاس ہی دیا سکتا درجہ واپس ملے گا بحال ہوگا الیکشن کمیشن کی ذرائع کی مانے تو مرکز کے زیر انتظام ریاست جمہو کشمیر میں تین سے چار محلوں میں بوٹنگ کرائی جا سکتی ہے ستمبر میں بوٹنگ کامل پورا کرا کر اسی مہینے کے آخر تک چناوی نتیجوں کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ستمبر میں چناو اور ستمبر کے آخر تک ہی کسی بھی دن تاریخ نتیجوں کا بھی اعلان کیا جائے گا تو الیکشن کمیشن کے عالی اہدہ داروں کے مطابق جمہو اور کشمیر میں چناو مکمل کرانے کی رہ میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی انتظامات حالی کے دنوں میں اچانک بڑتی دہشتگردانہ واقعوں نے انتظامی کی تشویش بڑھا دی ہے اس کا اثر انتخابی سرگنمیوں پر ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے حالی کی لگاتار سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہر زاویے سے نظر رکھی جا رہی ہے ریشتگردی کے خاتمے کو لے کر سیکیورٹی فورسز ہمتہر رکھ ہیں اور اسی بیٹھ یہ بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ اسمبری چناو کو لے کر لگاتار وادی میں تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں مقامیں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ برچڑ کر لوگ اسے رافتہ کر رہی ہیں اور اپنی پہچان ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہیں بس انتظار ہے تاریخوں کے اعلان کا تو آج بہت امکان ہے اور ممکن ہے کیونکہ جانکالی سامنے آگئی ہے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے تین بجے یہ پریس کانفرنس ہے اور کیونکہ چاریاستوں میں چناو ہونے والے ہیں جس میں جمع کشمیر ہریانہ بھی شامل ہے جمع کشمیر میں اسمبری الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہونے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جمع کشمیر میں تین سے چار فیزز میں الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے بھی سامنے آئیں گے تو وہیں اکٹوبر نومبر کی بھی خبر ہے جمع کشمیر اور ہریانہ میں چناو کا بگل لاب بجنے والا ہے اور چار یاستوں میں اسمبری چناو کا آج اعلان یہاں پر ہونے والا ہے دوپہر تین بجے ریخ انکومیشن پریس کانفرنس کرے گی سلام تیوی پر آپ کے نظر بنائے رکھیں براہ راست آپ کو تین بجے پریس کانفرنس بھی دکھائیں گے دوپہر تین بجے پر خاص نظر کیونکہ الیکشن کامیشن پریس کانفرنس کرے گا اور خاص نظر رہے گی جمع کشمیر پر کیونکہ وہاں پر جب سے دوہزار اونیس میں تین سے ستر کا خاتمہ ہوا ہے تب سے الیکشن نہیں ہوا ہے اسمبری جناو نہیں ہوا ہے کیونکہ یوٹی اس کو کرا دیا گیا تھا مرکز کے زیر انتظام اور وہاں کی مقامی پارٹیاں لگاتار الیکشن کرانے کا اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن مرکز سرکال کے طرف سے کہا گیا تھا کہ پہلے الیکشن ہوں گے اس کے بعد ہی ریاست کا درجہ بھی واپس ملے گا تو کیا اثر یہاں پر ہوگا اور کتنا دلچسپ چناؤو کا یہاں پر نتیجہ دیکھنے کو ملے گا اس میں نظر بنی رہے گی کیونکہ اگر ذکر کیا جائے لوگ سبح چناؤ کا تو ریکارڈ تعداد میں ووٹرز ووٹنگ کے لیے پہنچے تھے اور کافی تعریف بھی کی گئی تھی جمعہ کشمیر میں لوگ سبح چناؤ کے نتیجہ کو لے کر اور اس میں ووٹنگ فیصد کو لے کر اور اسی طرح سے اسمبلی چناؤوں میں کس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس پر بھی نظر رہے گی کیونکہ لوگ کافی لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں مقامی پارٹیاں رکاتار اپنی جو مہم ہے وہ چلا ہی ہوئے ہیں فاروق آج انتظار ختم ہو جائے گا کیونکہ تین بجے پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور جمع کشمیر کے لیے بھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوگا